نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو عوام پچھلے چار سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے بچوں کا دودھ پونچ سے دور ہو چکا ہے اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے جانتے بوچھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہے وہ آئی ایم ایف سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے اور دوسری طرف اس نے سبسجی دے دی مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ آئی ایم ایف کے ساتھ سب مان گیا کہ ہم تیل مہنگا کریں دوسری طرف بغیر کس کو بتائے تیل پر سبسجی دے دی کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پر جو ہے وہ سبسجی دے رہے تو آئی ایم ایف کے مذاقرات تاطل کا شکار ہوئے ڈالر راج دوسو اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شوبدہ بازی کی جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا دو دن بعد کے لیے خوشخبری سناوں گا اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلوار کیا ہے اسی لیے معیشت جو ہے پانچ اشاریہ آٹھ فن سے جو ہم دوزار اٹھارہ میں شوٹے گئے تھے زمین بوس ہو گئے صفر اشاریہ بھی رہی منفی چلی گئے تو یہ بات ریکارڈ گی ہے میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آئے اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے اوہ ہاتھ بندے بھی ہو پاؤں بھی تم باند دو کبھی نہ بھی نہ ہو گورنر بھی نہ ہو لیکن اللہ کے فضل کرم سے اللہ کی توفیق سے میں بڑا کبزور آدم ہوں میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر ہار میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تو آج موسیقی موسیقی